نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے جلتے ہیں اور یہ جو جلن کا مرض ہے حسد کا مرض ہے حسد کی آگ میں جلنا یہ بہت خطرناک مرض ہے اس سے جان جو ہے بہت مشکل سے چھوٹتی ہے اگر کوئی کسی کی دکان پر یا جو ہے آفس پر یا گھر پر یا کوئی بھی جگہ ہے کارخانے پر فیکٹری پر جادو کرتا ہو تو اس کے لئے ایک عمل بتاتا ہوں بہت ہی زبردہ سامل ہے اس عمل کی برکت سے آپ کی جو دکان کی بندش ہے وہ ٹوٹ جائے گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ کوسر پڑھنی ہے کسرت سے بہت زیادہ کسرت سے ہر وقت پڑھتے ہیں چھوٹی سی سورت ہے کوئی بڑی سورت ہے نہیں کہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے ہر بندے کوئی سورت آتی ہے کسرت سے پڑھیں اور جب بھی آپ یہ پڑھیں اور کسی بھی ٹائم آپ کو موقع مل جائے آپ یہ پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ جو بندہ مجھ پر جادو کرتا ہے تعویز کرتا ہے تو اس کی ہلکی سی پکڑ کر لے تھوڑی سی پکڑ کر لے تو اللہ پاک اس کی اسی پکڑ کرے گا آپ حیران رہ جائیں گے سمجھ آ گئی نا اس عمل سے جادو پلٹتا بھی ہے جادو کرنے والا بیمار ہو جائے گا اس عمل سے اور خرزوں میں پھس جائے گا اس کے گھر میں نائیت فاقیہ ہوں گی بیماریاں ہوں گی مشکلات ہوں گی بہت پریشانیاں ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ عمل جو ہے آپ نے کرنا ہے اور یہ جو سورہ کاؤسر کا عمل ہے یہ صرف جو ہے رزق کیلئے نہیں ہے جادو کے توڑ کیلئے نہیں ہے جادو پلٹنے کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت کیلئے بھی ہے دل کی جو گھرے لگی ہوئی ہے جو کسی کے دل میں جو ہے آپ کیلئے نفرت ہے اس کو ختم کرنے کیلئے بھی ہے گناہوں کی جو نحوست ہے اس کو ختم کرنے کیلئے بھی ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ پر جو بندہ جادو کر رہا ہے اور جو ہے پھر آپ نے یہ عمل شروع کیا اور اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی بیمار پڑ گیا تو پھر آپ اگر چاہتے ہیں کہ اب اس سے جو ہے اب اس کو میں معاف کرتا ہوں اس کی جان چھوٹ جائے تو پھر آپ نے اس کے جو ہے سورہ کاؤسر کا عمل دینا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ یہ عمل کرے اور اللہ پاک سے آفیت مانگے اور اللہ پاک سے معافی مانگے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کے اوپر جو جادو پلٹ گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے دون عمل بتا دی ہیں کوئی پریشان کر رہا ہے تو آپ نے اس پر جادو اس کو پلٹنا ہے اس کے تعویزات اس پر پھینکنے ہیں اور اگر وہ زیادہ بیمار ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ چلو خیر اب اس کو معاف کرتے ہیں آپ کو ترس آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہی صورت دینی ہے کہ اس کو بولیں کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا اور یہ جو نقش آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر یہ اسی صورت کا نقش ہے سورہ کوسر کا آپ چاہتے ہیں کہ اس تعویز کی تاثیر ہو اور اس تعویز کو میں پہنوں تو مجھ پر جادو اثر نہ کرے تو اس کے لئے آپ نے جو ہے روزانہ دو ہزار پانسو چوون مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہوگی پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو ہزار پانسو چوون مرتبہ پڑھ کر اس نقش پہ دم کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے روزانہ دو ہزار پانسو چوون مرتبہ پڑھنی ہوگی تو آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا اور جب تک آپ کو پتا نہ چلے کہ کون جادو کر رہا ہے تو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ وہ یا تو خواب میں آپ کو پتہ لگ جائے گا یا جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا بیماری کے حالت میں انشاءاللہ آپ کو بتا لگ جائے گا کسی بھی طریقے سے اور جب یہ معاملات ختم ہو جائیں تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے دو ہزار پانسو چوون مرتبہ روزانہ پڑھنی ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مدد فرمائیں گے اور آپ سے جادو کو ختم کریں گے اور جو جادو کرنے والے ہیں ان کا بیڑا غرق ہوگا انشاءاللہ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقا